سواغت خیر مقدم ہے ملٹ ٹائمز میں میں ہوں سفیان صیف مشہور ایکٹر نصیر الدین شاہ کی ایک ویڈیو وارل ہو رہی ہے انہوں نے ایک ویڈیو جاری کی ہے اور ہندوستان کے مسلمان ہیں اور ہندوستان میں جو اسلام فالو کیا جاتا ہے اس کو انہوں نے الگ طریقے سے ڈسکرائب کیا ہے اور طالبان پر بھی انہوں نے کچھ کہا ہے اسی سلسلے میں آج ہم بات کریں گے شمس طبیز قاسمی صاحب سے جو ملٹ ٹائمز کے ایڈیٹر انچیف ہیں اس سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو آگے کی بات سمجھنے میں آسانی ہو حالانکہ افغانستان میں طالبان کا دوبارہ حکومت پا لینا دنیا بھر کے لیے فکر کا باعث ہے اس سے کم خطرناک نہیں ہے ہندوستانی مسلمانوں کے کچھ طبقوں کا ان وحشیوں کی واپسی پر جشن منانا آج ہر ہندوستانی مسلمان کو اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ اسے اپنے مذہب میں اصلاح ریفارم اور جدت پسندی موڈرنٹی چاہیے یا پچھلی صدیوں کے وحشی پن کا اقدار ویلیوز میں ہندوستانی مسلمان ہوں اور جیسا کہ مرزا غالب ایک عرصہ پہلے فرما گئے ہیں میرا رشتہ اللہ میاں سے بہت بے تکلف ہے مجھے سیاسی مذہب کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہندوستانی اسلام ہمیشہ دنیا بھر کے اسلام سے مختلف رہا ہے اور خدا وہ وقت نہ لائے کہ وہ اتنا بدل جائے کہ ہم اسے پہچان بھی نہ سکیں یہ ویڈیو آپ نے دیکھا اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سر سے کہ کیا یہ ان کا بیان کہاں تک اور کس طریقے سے اسے دیکھا جائے سمجھا جائے دیکھیں ان کے بیان کا دو پارٹ ایک دنوں نے کہا کہ ہندوستان کے مسلمان طالبان کی جیت پر جشن منا رہے ہیں نمبر ایک دوسرا جو ان کے بیان میں ہے کہ ہندوستان کے اسلام میں اسرح کرنے کی ضرورت ہے دو بات انہوں نے کہی ہے پہلی بات ہے کہ ہندوستان کے مسلمان طالبان کی جیت پر جشن منا رہے ہیں ان کا سراسر الزام ہے اور جو بات گودی میڈیا کے انکرز کہہ رہے ہیں جھوٹا آروپ لگا رہے ہیں اس کو سچ مانتے ہوئے انہوں نے مسلمانوں پر اس کا آروپ لگا دیا ہے کوئی ایک بات بتائی گے کہ کسی مسلمان نے کہیں پر پتھاکا پھوڑا ہو کہ مسلمان نے کہیں پر کوئی جشن منایا ہو ٹی وی چینل پر مسلمانوں کو بھی بلا جاتے ہیں دوسروں کو بلا جاتے ہیں دوسرے بات جو لوگ جو گودی میڈیا کے چینلوں پر جاتے ہیں مسلمان ڈاری ٹوپی رکھ کر کے انہیں جانا نہیں چاہیے یہ لوگ جا کر کے مسلمانوں کی زلط اور سوائی کا سبب بنتے ہیں اور ان سے گودی میڈیا کے انکرز پوچھتے ہیں کہ آپ کا وہ گورمین بناتی ہے کوئی انفراضی طور پر کوئی بندہ نہیں بناتا ہے کوئی شخص نہیں بناتا ہے گورمین بناتی ہے گورمین کے جو فورین پالیسی ہوتی ہے اس پر سب کو عمل کرنا پڑتا ہے یعنی آپ کا کہنے یہ کہ میڈیا کو سوال کرنا چاہیے سرکار سے کی سٹینڈ کیا ہے سرکار سے سوال کرنا چاہیے نہ کہ اس سے لیکن مدہ دوسرا ہو جائے گا اس وقت مدہ میڈیا نہیں نصر الدین شاہ نے جھوٹ بلکل بی جے پیک جو ایک طریقے سے ٹرپ ہوتا ہے مسلمانوں کو فسانے کا بدنام کرنے کا اسی ٹرپ میں نصر الدین شاہ نے مسلمانوں کو بدنام کرنے کوشش کی ہے کہ طالبان یا وہ خود فس گئے لیکن وہ خود فس گئے بولی وڈ میں اسی ان کا زندگی جب ریٹائر ہو جاتی ہے نا تو لوگ بھٹکنے لگتے کیا کرے نہیں کرے یا جب ایک معاملہ ہے ہمارے ہاں کہ جب کوئی سرخوں میں جگہ نہیں ملتی ہے میڈیا میں پوچھا نہیں جاتا ہے تو کوئی ایک طرح کا بیوادت بیان دیتے ہیں تاکہ پھر دوبارہ جگہ مل جائے اور اس طرح کا بیان جو سب زیادہ میڈیا کو پسند کیا جاتا ہے یعنی میڈیا میں جس کی بنیاد پر ٹرپ ملتی ہے شہرت ملتی ہے اسپیس ملتا ہے وہ ہے مسلمانوں کے خلاف زہر ہو گلنا مسلمانوں پر الزام لگانا تو یہ نصر الدین نے یہ کیا ہے کوئی بھی مسلمان نے ایسا کچھ نہیں کہا ایک دو لوگوں نے بولا بھی ان کا اپنا تفسرہ تھا وہ تفسرہ کیا یا پولیسی پر تفسرہ کرنے کا اپنی رائے رکھنے کا انہوں پر کیس بھی ہو گیا ہے یہ الگ معاملہ ہے اب دوسرا معاملہ جو اہم ہے اس ویڈیو میں آپ نے سنایا کہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کے اسلام میں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے مطلب یہ ان کی جہالت ہے پتہ نہیں وہ کیسے مسلمان ہیں کبھی اسلام کے بارے میں پڑھا بھی یا نہیں پڑھا ان کے بھائی علیگر مسلم انہوں نے بھائی چانسلر بھی رہے ہیں اور یونیورسٹی کو بھی انہوں نے برباد کیا ابھی لوگ بولی ووڈ میں ہیں اگر بولی ووڈ کی باتیں نہیں کرنی چاہیے فلموں کی باتیں کرنی چاہیے اب ایک ڈاکٹر اگر وہ کیا بولتے ہیں کہ فلموں کی بات کرنے لے گے یا کوئی بولی ووڈ کا ایکٹر آیا اور کسی مریض کا آپریشن کرنا شروع کر دے اب وہی معاملہ نصر الدین شاہ کہ اگر اس ہندوستان کے اسلام میں صلاح کی ضرورت ہے اسلام پوری دنیا کے لیے ایک ہے جو اسلام آ سے چودہ سو سال پہلے تو وہ اسلام قیامت تک رہے گا اسلام کی جو بنیاد ہے وہ قرآن اور حدیث ہے کوئی نئی چیز اس میں آئی نہیں سکتی رہے بالکل نہیں آ سکتی ہے کوئی اس میں ترمیم نہیں کر سکتا ہے کوئی اپنی طرف سے اضافہ نہیں کر سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کی تعلیم دی ہے جو قرآن ان پر نازل ہوا ہے جو احادیث مبارکہ ہے وہی ہمیشہ تک رہے گی وہی اسلام رہے گا جو اسلام عرب کے مسلمان فولو کرتے ہیں جو مسلمان افغانستان کے مسلمان فولو کرتے ہیں جو اسلام پاکستان کے مسلمان فولو کرتے ہیں وہی اسلام ہندوستان کے مسلمان بھی فولو کرتے ہیں اسلام کوئی کلچر کا نام نہیں ہے اسلام کسی ایک پارٹیکولر تحصیب کا نام ہے کہ ہندوستان کا اسلام الگ ہو جائے گا افغانستان کا الگ ہو جائے گا عرب کا الگ ہو جائے گا امریکہ کا الگ ہو جائے گا اسلام ایک دین ہے دین کا مطلب نظام حیات ذابطہ حیات اسلام مکمل ایک ذابطہ حیات ہے جس میں نماز بھی ہے قرآن بھی ہے مذہب بھی ہے سیاست بھی ہے سماج بھی ہے معاشرہ بھی ہے ایکنومک بھی ساری چیزیں ہیں اور اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جو ہر چیز کی تعلیم دیتا ہے چھوٹی چیزوں سے لے کر بڑی چیزوں کر اور یہ سب جگہ ایک ہے تو مجھے لگتا ہے کہ نصر الدین شاہ نے جو بیان ان کی جو ویڈیو ہے نا یہ بلکل حقیقت کے خلاف ہے دونوں ہی پوائنٹس غلط ہیں اور جو رسز کا ایجنڈا ہے نا کہ مسلمانوں کے ہندوستان کے اسلام میں ترمیم کرنے کے ضرورت ہے یا ہندو طوا کے نقش قدم پر مسلمانوں کو چلنے کے ضرورت ہے اس ایجنڈے کو وہ بولتا ہے ایک سوال یہاں پہ میں کرنا چاہوں گا کہ کیا جیسے آپ نے بتایا میں یہ بات اس لئے پوچھنا ہوں تاکہ سب طرح کی لوگ چینل دیکھتے ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکیں جیسے آپ نے بتایا کہ جیسے پہلے اسلام تھا چودہ سال پہ لے تھا وہ ایسے ہی رہے گا اور وہ ہمیں شاہ سے ہی رہے گا کسی بھی چیز کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ایک طریقے سے اس کے اندر جدت آتی ہے اس کے اندر آدھونکتہ آتی ہے اس کے اندر موڈرن کیا جا سکتا ہے اس کے اندر کچھ اصلاحات ہوتی ہیں جیسے قانون ہے حساب سے کچھ تیجے تبدیل نہیں ہوتی ہیں یا کیا ہے اسلام میں ایسی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے اسلام ہمیشہ اور ہر وقت کے لیے ہے یہ ایمان ہے ایمان جو ہے جو اسلام ہے وہ ہمیشہ ہر وقت کے لیے جو بھی جتنا بھی زمانہ آجائے اسی وقت کی مطابق آپ کو لگا ہے کہ اسلام آج ہی کے لیے ہے آج کے زمانے میں جو چیزیں ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات آج کے زمانے کے لیے نہیں ہیں جو بھی اسلام کی تعلیمات اٹھا لیجئے اسلام کہتا ہے قرآن پڑھو اللہ کو مانو نماز پڑھو روزہ رکھو تو کیا آج کے زمانے میں یہ آج کے زمانے کی جدت کے تقاضے کے خلاف ہے کیا آج کے زمانے میں انورسٹیز کھل گئی ہے پہلے بھی انورسٹیز تھی آج بھی تو کیا اسلام اسے روکتا ہے آج کے زمانے میں میڈیکل دنیا نے ترقی کی ہے تو کیا اسلام کی تعلیمات اس سے روکتی ہے کہ آپ میڈیکل میں نہیں جا سکتے ہیں آج کے زمانے میں انٹرنیٹ آیا ہے موبائل آیا ہے جدیڈ ٹکنالوجی ہے تو کیا اسلام کا کوئی بھی جو اسلام کی جو کوئی بھی شق ہے اسلام کی کوئی بھی تعلیم ہے کہ روکتی ہے آپ کو موبائل استعمال کرنے سے انٹرنیٹ کی استعمال کرنے سے روکتی ہے نہیں روکتی ہے تو اسلام ہر زمانے کے لئے اور جب بھی آپ اسلام پر فولو کریں گے اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں گے تو لگے گا کہ آج ہی کے زمانے کے لئے اسلام ہے اسلام کبھی کسی چیز سے نہیں روکتا ہے کسی بھی جدید ٹکنالوجی کو آپ عمل کریں گے تو آپ کو لگے گے نہیں کہ اسلامی تعلیمات اس کے خلافے بلکہ اسلام تو کہتا ہے حکم دیتا ہے کہ آپ اس پر عمل کرو اس کو اپنا ہو اس کے ذریعے سے اپنی زندگی میں ترقی پیدا کرو تو اسلام زندگی میں صدھار کا ذریعہ اسلام زندگی میں ترقی کا سبب بنتا ہے اسلام معاشرے کی بہتری اور فلاح کا سب سے بڑا ذریعہ ہے جہاں جہاں اسلام ہے جس معاشرے میں اسلام ہے وہ معاشرہ پرسکون ہے کامیاب ہے یہ تھے شمس تربیز قاسمی صاحب جو ملٹ ٹائمز کے ایڈیٹر انچیف ہیں جو آپ کو نصر الدین شاہ کے بیان پر ایک طریقے سے چیزیں بتا رہے تھے کیا اس میں ہوا ہے بہرحال مسلمانوں کا ماننا یہ ہے کہ اسلام ہر وقت ہر زمانے کے لئے بلکل مناسب ہے فٹ ہے اور ان کا ماننا ہے مسلمانوں کا جس نے اس پوری دنیا کو اس پورے نظام کو چلا رہا ہے جو اس پوری دنیا کو جو اس کا کریئٹر ہے اسی نے اس دین کو بنایا ہے آپ کو اس بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں شکریہ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے ہماری آپ مالی مدد کریں ہر مہینے صرف سو روپے اور ایک سال کے لئے ایک سال صرف ہزار روپے رقم بھیجنے کے لئے یہاں دیئے گے فون پے گوگل پے اور پی ٹی ایم نور کا استعمال پسند ہے موسیقی